غزوہ اہد میں اس نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت کی مارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تمام جائدات دی گئی جس میں چھوٹے بڑے سات باقات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کی طرف سے ملے گئی جب غزوہ خریدت کے بعد بنو ندیر کو مدینہ منمرہ کے قریبی محلہ سے نکل دیا گیا تو ان کے لئے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ ایک اونٹ کے سمان کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں باقی تمام زمین اور باقی تمام سمان چھوٹ کر جانا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس مال میں سے حصہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غریمت میں سے پانچمہ حصہ ملتا جو کہ قرآن کریم کی نفس کے مطابق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے یہ پانچمہ حصہ مقرر کیا جائے گا اور پھر مال فی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا غزوہ خیبر کے موقع پر جب بٹائی پر جہودیوں کے ساتھ سلح ہوئی کہ آدھا آدھی زراد مسلمانوں کو دی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے زراد میں جو ریسہ ملتا روایات میں یہ آتا ہے بلکہ امام مسلم نے بھی اس کو بیان کیا کہ ایک سو وسط غلہ ہر ہر ازواج متحرات کے گھروں میں ہر ایک کی گھر میں ایک سو وسط غلہ پہنچایا جاتا یہ ایک سو وسط غلہ کتنا ہے ایک اوٹ کے دونوں پلانوں میں جتنا غلہ آ جاتا ہے وہ ایک وسط کہلاتا ہے یہ تقریبا ساٹھ سا کے قریب بنتا ہے اور جو ایک سا ہے وہ کموں پیش تین اشاریہ ساتھ آٹھ کلو گرام کے قریب بنتا ہے اس کو اگر آپ کلکولیٹ کر لیتے ہیں حساب یادا لیتے ہیں تو ایک زوجہ مدرمہ کے دھجرے کموں پیش تیرہ ہزار کلو غلے کا ہر سال کے لیے پہنچایا جاتا ہے تقریبا نو سو نو ہزار کلو پجورے اور چار ہزار کلو غلہ جو کہ اناج کے صورت میں ہوتا ہے اب آپ کو تصور کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو ایک سال کا روزینہ کتنا دیا کرتے تھے اور یہاں سے پکہا اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ذرات پیشہ کفتا ہے یا عمومی طور پر بھی اگر کوئی اپنے لیے غلہ زخیرہ کرنا چاہے تو وہ ایک سال کا غلہ اپنے لیے زخیرہ کر سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا غلہ زخیرہ کرنا اس کے لیے جائز ہے لیکن اس سے زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ زخیرہ اندوزی کے اندر شمار کیا جائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جہادوں کے اندر پاکستان میں خاص طور پر ایک سال کا غلہ جب دلدن کی فصل آتی ہے دیوے اناج کی فصلے آتی ہیں تو ایک سال کی جو فصل جو ان کو گھر میں ضرورت ہوتی ہے پندرہ من رکھنا ہے بیس من رکھنا ہے بیس من رکھنا ہے وہ اپنا غلہ زخیرہ کر لیتے ہیں یہ غلہ جو زخیرہ کیا جاتی ہے زخیرہ اندوزی کے اندر نہیں شمار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری اس قیفیت کو دیکھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود پارکو جانوروں کو دیکھئے تو ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو پارکو جانور تھے ان کی اگر آپ مقدار بھگاتے ہیں یا اماؤنٹ بھگاتے ہیں وہ کموں پیش دیل پرورٹے کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنہ اور دنانیم کی صورت میں اپنے پاس مال جمع نہیں ہوئے ہاں آپ جانوروں کو پسند فمایا کرتے تھے یہ اونٹنیاں یہ گھوڑے جنگوں میں بھی گام آتے تھے اور اس کا دور آپ خود بھی دوش فرماتے گھر والے بھی اور جتنے مہمان آپ کے ہاں آتے آپ اس دودھ سے ان تمام کی توازوں فرمایا کرتے تھے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباب فدق ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی وعدی میں سے حصہ ملا جدا کی وعدی میں سے حصہ ملا اور دیگر بھی چند مقامات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصہ ملا جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے تھے کہ جو بھی مان ملتا جو بھی مان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غریب غربہ اور فقرہ میں تقسیم فرماتے تھے اب آپ ایسے جو کر نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاش کے یہ مختلف ذرائع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سہی دامن پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنا کی اس اس درجے کے اوپر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے مال آتا اور اس مال کو آپ اللہ ہی کے راستے کے اندر غریب غربہ فقرہ کے اندر اقسیم فرما دیتے ہیں اور یہ جو کچھ آپ کے پاس تھا اللہ کی طرف سے تھا اللہ ہی کے لئے تھا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آمدن ناس کے لئے تھا اس وقت کے عام لوگوں کے لئے تھا اس پوری تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی معاش کی طرف اس طرح توجہ دے کہ جس طرح نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیرن کی کتابوں کے اندر موجود ہیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقیری کی راہ اختیار فرمائے جس میں آپ نے جمع نہیں کیا جس میں آپ نے جو کچھ آیا اللہ کے راہ میں خرش کر دیا لیکن نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی بکریوں کی تداد کو سو سے اوپر بڑھنے نہیں دیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب بکریوں کی تداد سو سے اوپر بڑھتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکاة دینی کرتی ہے اور جو زکاة ہے وہ کیا ہے سو بکریوں کی اوپر ایک بکری زکاة ہے اسی طریقے سے اگر آپ اوٹھوں کو دیکھیں تو ہر پانچ اوپر کے اوپر پھر ہمیں ایک بکری زکاة کی دینی پڑتی ہے یا جب اوٹھوں کی تداد آگے چل کے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر مختلف اوپر کے اوپر زکاة کے طور پر دیا جانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مال اور ایک سال کے لئے جمع کرنے نہیں رکھا کہ اس کے اوپر زکاة دینی پڑتی ہے اور روایات کی اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تحقیق پر بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں ہمارے سامنے یہ بات بیان کی گئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال میں کتنی زکاة عدا کی اس سال میں کتنی زکاة عدا کی کسی نے حضرت شبلی علیہ رہاہوں سے پوچھا حضرت بتائیے کہ کتنے مال پر کتنی زکاة ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دو سو دیرم کی اوپر آپ کو پانچ دیرم زکاة کی دینے پڑیں گی لیکن آگے کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو سو دیرم ہیں انہیں پورے سال کے لئے جمع کر کے کیوں رکھا جائے کہ اس کے اوپر پہ ہمیں پانچ دیرم زکاة دینے پڑیں یہ دو سو دیرم تو پہلے ہی خرش ہو جانے چاہیے یہ دو سو دیرم تو پہلے ہی اللہ کی راہ میں نکل جانے چاہیے کیوں اس کو صحت کے رکھا جائے کہ سال کے بعد پھر ہم اس میں سے پانچ دیرم زکاة کے نکال کے دیں باوزی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاش اور جس معاشی طریقہ کار کی ہمیں تعلیم لی ہے آج اگر ہم اس پر حمل پیرا ہو آج اگر ہم اسے اپنی زندگی میں رائش کر لیں تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں معاش کے حوالے سے جو پریشانی اور مشکلات ہیں ہماری وہ مشکلات انتہائی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں نہ صرف ہم اپنے علاقوں میں ان پریشانیوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ ملکی سطح پر بھی کامیاب ہو جائیں اور اس کی بہتری برثال ہمارے سامنے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو کا وہ تین سالہ دو جب آپ یمن کی والی بنائے گئے پہلے سال آپ نے زکاة کی اکٹھی کی ہوئی رقم کا تین بڑا تین انسہ مرکز مدینہ منورہ دے جا دوسرے سال دو بڑا تین دے جا تیسرے سال ساری زکاة کی رقم مدینہ منورہ دے جی یہ کہتے ہوئے یہ لکھتے ہوئے یہ پہرام دیتے ہوئے کہ مدینہ منورہ میں یہ سارے رقم بھیجی جا رہی ہے یمن سے کہ اب یمن میں کوئی بھی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس کو زکاة کی ضرورت ہے یعنی تین سال کے اندر یمن کی پوری کیفیت اور حالات کو تبدیل کر دیئے اور ہر آدمی زکاة لینے کی بجائے زکاة دینے والا مہم پر بھی گیا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر رہا ہونے کی تفیقہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات